السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھ رہو میرے چینل مائی آن لائن سٹوڈنٹس بورڈ اگزام قریب ہیں سترہ مئیس سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں کراچی کے اندر اور اوورال پوری پاکستان کے اندر جو اگزام ہیں وہ ان کا دور ہے ابھی میٹرک کے امتحان ہونے ہیں اس کے بعد انٹر کے امتحان ہونے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ بورڈ کے اگزام دیتی ہیں ایک بڑا کامن سا کوسچن ہے اور ہر ایک بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا سنٹر کون سا پاڑ رہا ہے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ سنٹر کون سا پاڑ رہا ہے سنٹر کی تلاش ہر بچے کی خیش ہوتی ہے کہ میرا فلان سنٹر پڑے اس کی ایک بڑی کامن سی ریزن ہے میں بھی 20-25 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اکثر سوال ہوتا ہے کہ جی وہ کہیں بلیک لسٹ سنٹر نہ پڑ رہا ہے ایون بچے نہیں والدین بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ سنٹر پڑ گیا بڑا نقصان ہو گیا بچوں کا فلان سنٹر کیوں پڑ رہا ہے سکول والے کوشش نہیں کر رہے ہیں وہ سنٹر تو نہیں پڑنا چاہیے وہاں وہ بلیک لسٹ سنٹر ہے تو میں آج کی ویڈیو اس موضوع پہ آئے کہ کیا کوئی بلیک لسٹ سنٹر ہوتا ہے اور اگر بلیک لسٹ سنٹر ہوتا ہے تو کیا وہاں بھی جو بچے اقزام دیتے ہیں میٹرک کے بچے ہوں یا انٹر کے بچے ہوں یا ایون آگے کلاسز بھی ہوتی ہیں تو کیا ان کے نمبر کچھ کم ہوتے ہیں کوئی ایسا فارمولا ہے کوئی ایسا کلیا ہے جس کے مطابق کچھ بچوں نے تو فکس کیا ہوا ہے کہ جی وہ پانچ پرسنٹ نمبر کم ہو جاتے ہیں تو یہ کیا یہ ہوائی باتیں ہیں یا ان میں کچھ حقیقت بھی ہے اور کیا واقعی ایسے اگر سنٹر پڑ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ والدین کو کیا کرنا چاہیے سکول کو کیا کرنا چاہیے پرائیویٹ سکول سے ہوتے ہیں ان کی اتنی اپروچ بھی نہیں ہوتی کچھ جو گلی ملے کے سکول ہوتے ہیں وہ تو بورڈ خود ہی سنٹر الوکیٹ کر دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے سنٹر بنانے ہیں آپ کا سنٹر یہ لگے گا تو اب ہم آپ کو گائٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ کیا اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے رمائنڈ کرا دوں انشاءاللہ بورڈ اگزام قریب ہیں آپ چینل سبترائب کر لیں آپ کو لرننگ مٹیریل پورا ملتا رہے گا میں نے پریکٹیکل سنٹر کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا ساپ کو بتا دوں جو پریکٹیکل سنٹر کے گیس پیپر آئے ہیں میں نے ان کا سلوشن سٹارٹ کر دیا ہے کلاس نائن کے لیے اور کلاس ٹین کے لیے انشاءاللہ ایک آج کل اور پرسوں دو دن کے اندر اندر آپ کو تمام سبجٹ کی سلوشن ویڈیو مل جائیں گی میں نے اپنے گیس پیپر آلیڈی ایک پلیلس موجود ہے میرے چینل پر اور جو فیڈل بورڈ کے بچے ہیں ان کے لیے علیدہ پلیلسٹ ہے اور جو سنٹ بورڈ کے بچے ہیں ان کے لیے علیدہ پلیلسٹ ہے ابھی آپ دیکھ لیں جو موڈل پیپر آیا ہے وہ اس سے پہلے میں نے گیس پروائیڈ کیے تھی ہر سبجٹ کے اندر اور الحمدللہ جو بورڈ نے اپنا موڈل پیپر پروائیڈ کیا ہے وہ آپ ابھی چیک کریں تو تمام کوسٹن وہ میرے گیس پیپر میں موجود ہیں اور گیس وہ نہیں ہوتا کہ آپ پورا بول دیں جی کہ یہ پورا چپٹر گیس ہے نہیں میں نے آپ کو ٹوٹل تین تھیورم بتائیں کلاس نائن کے بھی اور ٹین کیلئے یہی تین تھیورم ہیں اور انشاءاللہ وہی تین تھیورم آنے سیلیکٹڈ کوسٹن ہے ہر سبجٹ کے تو یہ تو تھوڑا ٹاپک سیٹ کے تھا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ اگر وہ گیس پیپر پرو کر لیتی ہو ایک موڈل پیپر پہ میں نے بہت جو ہے اس طفح فوکس کی ہے ایک آپ کا پہلے موڈل پیپر آیا تھا ایک اپڈیٹڈڈ موڈل پیپر آیا ہے اور ابھی ایک نئے موڈل پیپر آیا ہے جو فورٹی پرسنٹ ایم سی کیوز والا ہے ایک آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے موڈل پیپر اگر آپ پورے کر لیتی ہو اور یہ گیس پیپر جو پریکٹیکل سنڈر کے ہیں بڑے آٹھینٹک ہیں اچھا ان کا فائدہ آپ کو ایم سی کیوز کے لیے بھی ہوگا سال ایم سی کیوز کی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے کیونکہ ایم سی کیوز فورٹی پرسنٹ ہے میرے ہی نہ پچھلی دفعہ بڑی خواہش تھی پورا سال میں اس پہ ویڈیو بناتا رہا ہوں کہ سلیبس ریڈیوز ہونا چاہیے یقین کریں یہ جو بورڈ نے ابھی پیٹرن جاری کیا ہے یہ اس سے بھی کہیں گناہ بہتر ہے کہ آپ کو سلیبس تو پورا دی ہے پیٹرن چین کر دی ہے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ٹینئر ہیں آپ کے گیس پیپر ہیں سارے ویڈیوز ہیں اگر سلیبس ریڈیوز ہو جاتا تو امپورٹنٹ کوئسچن بھی ریڈیوز ہو جاتے تو یہ تو پہلی بات ہے کہ آپ نے اس دفعہ آپ کو بڑا اچھا موقع ملے ہے آپ کے نمبر گین کرنے اب آتے ہیں آپ نے ٹاپک کی طرح کہ یہ بلیک لسٹ سنٹر کیا ہوتے ہیں اور کیا ان سے نمبر کم ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا کامل سا کوئسچن ہے آج یہ میں ویڈیو بنا بھی کیوں رہا ہوں میرے کچھ آف لائن سٹوڈینٹ ہیں ان کا ایک سنٹر پڑھا کسی جگہ پہ تو وہ بچے سارے میرے پاس پڑھنے آئے ہیں تو سارے پرچان سر وہ ہمارا تو فلان سنٹر پڑھ گئے اور وہاں پہ تو نمبر کم ہوتے ہیں وہ تو بلیک لسٹڈ ہے تو اچھا ایون کچھ والدین کے بھی مجھے فون آئے کہ جی وہ سکول والوں نے وہاں پہ کوشش نہیں کی وہاں سنٹر پڑھ گیا بچوں کے نمبر تو کم ہو جائیں گے میں نے زائے ہو جائے گی تو میں نے کہا یہ کامل سا سوال ہے اس پر میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ یہ جس طرح میرے سٹوڈنٹ ہیں بہت سوڈ اور بھی سٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ قویشن ہوگا والدین کے ذہن میں یہ قویشن ہوگا تو سب کو تھوڑا سا گائیڈ لائن مل جائے میں پچھلے پچیس سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اور بورڈ میں بھی الحمدللہ کافی دوست ہیں جاننے والے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا بورڈ کی طرف سے کسی سنٹر کو بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا ہاں یہ جو بلیک لسٹ ہوتے ہیں ایسا کچھ کنسپٹ نہیں ہے لیکن بورڈ کی طرف سے بورڈ کو یہ شکیت وہاں پہ محصول ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ باقیدہ طور پہ جانبوجھ کی چیٹنگ کرائی گئی ہے وہاں کا عملہ ملوث تھا وہاں کا پرنسپل ایون ملوث تھا تو وہاں پہ پھر نیکسٹ جو ایئر ہوتا ہے اس میں وہاں پہ سنٹر نہیں لگتا ہے لیکن بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اچھا بچوں میں یہ نقصان کا کنسپٹ کہاں سے آتا ہے جب چیٹنگ ہوتی ہے چیٹنگ مٹیریل سامنے ہوتا ہے آپ ٹینئر سے دیکھ کے لکھتے ہو یا آپ کو وہاں پہ کچھ پروائیڈ کیا جاتا ہے چیٹنگ مٹیریل تو اسے آپ جب دیکھ کے لکھتے ہو تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹیچر ہوتا ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے جس بچے نے یہ پیپر لکھا ہے یہ اس نے دیکھ کے لکھا ہے تو اس کے نمبر کٹتے ہیں جب اس پر چیک کرنے والے کو یہ شک پڑ جائے کہ یہ جو پیپر سالو ہوا ہے یہ دیکھ کے ہوئے ہیں تو اس کے نمبر ضرور ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں لیکن ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ فلان سنٹر میں جب پڑے گا سنٹر تو تمام بچوں کے نمبر کٹ جائیں گے چاہے جس بچے نے خود لکھا ہے بھئی ایسا کچھ نہیں ہے یقین کریں کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر بچہ پڑنے والا ہے بھئی تو آپ کا کہیں سنٹر پڑ جائے آپ نے خود اگر لکھا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے نمبر کٹیں کوئی نہیں کٹ سکتا آپ کے نمبر آپ کے نمبر کب کٹیں گے آپ جا کے بہت اچھے سکول میں پیپر دے رہے ہیں آپ نے دیکھ کے لکھا ہو آپ نے ٹینئر سے دیکھ کے لکھا ہے پورا تو یار چیک کرنے والے کو بھی دماغ ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی نے دیکھ کے لکھا ہے وہاں نمبر ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں اگر آپ نے اپنے ورڈز میں جو اپنی سکل ہے اس کو شو کیا ہے آپ نے اچھا پیپر پریزنٹ کیا ہے تو کوئی نمبر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے کوئی اثرول نہیں ہے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو پیپر پریزنٹ کرنا بتاؤں گا سب سے پہلا ایک ہوتا ہے کہ پیپر آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہو اور پیش طریقے سے نہ کیا جائے کوئی فیدہ نہیں ہوتا آپ کو بہت اچھا آتا ہو اور آپ نے پیپر کو پریزنٹ صحیح نہیں کیا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ نے پیپر کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے نائندھ کے سٹوڈنٹ کے لیے ایک میں ضرور ویڈیو بناؤں گا کہ آپ پہلی دفعہ اپیر ہوگئے بورٹ کے اندر تو آپ نے کس طریقے سے پیپر کو سالو کرنا ہے پیپر کیونسی غلطی ہے جو نہیں کرنی ہے آپ نے کیا کیا تیاری کر کے جانی ہے نیسٹ ویڈیو میری اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تل ہوگی کہ آپ نے کیسے پیپر کو پریزنٹ کرنا ہے یہ آپ نے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا فلان سنٹر پڑ گیا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا ہمارے نمبر ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے ہماری پوری سال کی میند ضائع ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا والدین کو بھی پرشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تلالہ اگر اللہ تلالہ کسی بچے کی میند ضائع نہیں کر دیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پورا سال میند کرو سنٹر آپ کا جائیں کہاں پہ پڑھا اس میں آپ کا کیا قصور ہے سنٹر تو جو ہے یہ ڈومین بورڈ کا ہے انہوں نے آپ نہ کہیں پہ آپ کا سنٹر ڈال دیا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ نے اپنی توجہ سے پوری تیاری کر کے جانا ہے انشاءاللہ تلالہ آپ کو اللہ تعالی اس کا ضرور جو ہے وہ اس کا پھل دیں گے امید ہے آپ کے لئے ویڈیو ہیل فل ہوئے گی اگر آپ کے لئے ہیل فل ہے تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ